السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاؤ السلام علی عبادہ اللہ دین اصطفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آج کا ٹوپک ہے بلی منحوس نہیں ہے دیکھ لیئے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کالی بلی کو دیکھتے تو راستہ ہی کار دیتے ہیں آپ دیکھئے گا اگر بلی نے راستہ کار دیا تو کتنے سفر کرنے والے واپس پلٹ کے چلے آتے ہیں بلی منحوس نہیں ہے جانور منحوس نہیں ہے آپ آرام سے جا سکتے ہیں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہمارے ڈرائیور صاحب اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کیا ہوا مسئلہ ہوگا بلی نے راستہ کارٹا وہ اپنی گاڑی لوگی پیچھے ہٹے جب بلی چلی گئے پھر گاڑی کو سٹارٹ کیا پھر آگے بڑھے اگر ایسا ہی مسئلہ ہے تو گھر کے اندر تو بلی بار بار آتی ہے تو کیا ہم لوگ ہر بار گھر سے باہر چلے جائیں گے بھاگ جائیں گے بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو بلی منحوس نہیں ہے حدیث کا اندر آیا سرانہ بی دعوت کتاب اتہارہ حدیث نمبر سیونٹی فائی کبشہ بنتکاب بیان کرتی ہیں کہ ان کے سسور ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر آئے جب نماز کا وقت آیا تو پانی لے کر آئی کتنے میں ایک بلی آگئی تو انہوں نے کیا کیا صحابی رسول نے کہ بلی کے لیے برطن کو صحیح کر دیا تاکہ بلی پانی پی لے یعنی پانی پلا دیا وضو کا پانی پلا دیا جانور کا خیال لکھنا کتنا ضروری ہے جانور پیاسے ہیں اس کا خیال لکھے چاہے بلی ہو کتے ہو کچھ بھی ہو اس کے بعد ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی بہو جو ہے وہ دیکھ رہی یہاں پانی لے کر تو آئی سسر جی کو پانی تو دیا تو وہ پوچھنے لگے اتاجبین ایابینت اخی بھتی جی کیوں مجھے دیکھ رہی ہے تو کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے بلی کو پانی پلا دیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان فرمائی انہا لی سب نجس انہا من الطوافین علیکو الطوافات کہ یہ بلی منحوس نہیں ہے نجس نہیں ہے یہ تو گھومنے والا ہے یا گھومنے والیاں ہیں یعنی یہ بار بار ہمارے گھر پہ آتے ہیں تواف کرتے ہیں تواف کرنے کا مطلب ہے بار بار آنا تو گھوم کر آتے ہیں تو یہ تو آنے جانے والے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو پتا یہ چلا جانور منحوس نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے غور کرنے کی بات ہے کہ لوگ کالی بلی سے ڈڑتے ہیں لیکن اپنے کالے کرتوس سے نہیں ڈڑتے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا